بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وی ایسی اللہ عملی و احلال وقت اتم من نسانی افقا ہو قبلی رب بیزدن علماء سی ایس ایس سلیبس جو ہے جنرل سائنس ان ایبیلیٹی کا اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں ڈسکس کر دوں گے ایک چیز آپ کس طرح ڈسکس کر دوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو جو پرابلمز ہوں گی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس سب ٹاپک میں کیا چیز ہے کیا چیز پڑھنی چاہیے کیا چیز اپورٹنٹی ہیں تو تسائی چیز ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک میں کیا کہتے ہیں اس میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے سی ایس سلیبس جنرل سائنس ان ایبیلیٹی پارٹ ون جنرل سائنس سکسٹی نمبر سکسٹی مارکس ٹھیک ہے ساٹھ نمبروں کا یہ ہوتا ہے پہلا جو آپ کا پورشن ہے اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے فیزیکل سائنسز فیزیکل سائنسز کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹس این سٹرکچرز کانسٹیٹیوٹس کو بیسیکلی میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتی ہیں اس کا مطلب ہے کامپنینٹس یا ایلیمنٹس یا پارٹ اسی چیز کے ایپورٹنٹ پارٹس آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹس این سٹرکچرز کوئی فرق نہیں پڑتا کانسٹیٹیوٹس این سٹرکچرز اس میں سب سے پہلا ٹاپک یونیورس ہے یہ میں آپ کو کور کرا چکی ہوں یہ بیسیکلی دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ کیا کیا ٹاپک ہم لوگوں نے کور کرنی ہے اور کیا انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے سامنے سلیبس ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا کامپیٹیٹیو ایگزام ہے کہ آپ کو اس میں بہت زیادہ میٹیریل ملے گا لیکن دیفنیٹلی آپ کو سیلیکٹیو کرنا ہے تو سلیبس رکھ کے کریں گے پرپیر کرنا ہے گیلیکسی پہ میری بات ہوگی ہے یہ کیا کہتے ہیں ہماری جو گیلیکسی جس کا نام ہے ملکیوے گیلیکسی کتنی آمز ہیں کتنی اس کی سال عمر ہے کتنی بڑی ہے یہ ساری میں نے اس میں باتیں بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں جس طرح سے ہم لوگ جو ہے کہیں جاننا ہوتا ہے تو کلومیٹروں میں مائلز میں یا بھرونی سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاز کا تو نوٹیکل مائلز میسی طریقے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلانیٹ سے دوسرے پلانیٹ کا جو ہے وہ آپ ناپنا ہوتا ہے دستنس والائی ٹیرز میں ناپنا ہوتا ہے سولر سسٹم کتنے پلانیٹ ہیں سولر سسٹم میں جوپیٹر اور مارس اس کے درمیان جو پلانیٹ بننا تھا وہ کیوں نہیں بنا یہ سارا انشاءاللہ یہ سارا میں نے کافی دیٹیل میں ایکسپلین کی ہے آپ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں سن کا جو ہے انٹرنل ایکسٹرنل پارٹ سارا ڈسکس کی ہے پھر دو بلیک سپورٹس میں پولارٹی چینجز وہ سارے میں نے اس میں ڈسکس کی ہے ڈیٹیل میں سن کی لیے لیدہ ویڈیو ہے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے اور اس کے بعد ارث ہے ارث کو میں نے جو ہے اسٹرانومیکل طریقے سے جو بھی ہے پلانیٹ کے ساتھ میں نے ارث کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے اور انٹرنل ایکسٹرنل جو ارث ہے انشاءاللہ وہ اگلے آنے والے ٹاپکس میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کروں گی اسٹرانومیکل سسٹم آف یونٹس جو ہے یہ میں نے بڑے چیز اس کے بعد آتا ہے پروسیسز آف نیچر اس میں ہمارے پاس آتا ہے سولر اور لونر ایکلپس اس پر ٹاپک میں نے کر دیا ہے سولر ایکلپس یعنی کہ سورج کا گرہن ہونا اور لونر ایکلپس چاند کا گرہن ہونا یہ کیسے ہوتے ہیں ان کی ڈائیگرامز وغیرہ سارا کچھ جو ہے آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے لئے روٹیشن اینڈ ریولوشن ہمیشہ یہ کافی زیادہ کونسیپچول ہے لیکن یہ جو تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ڈیپیکلٹی ہوتی ہے ریولوشن وہی کسی بھی چیز کے گھومنا اور روٹیشن اپنے ہی ایکسس پر گھومنا یہ ایزی اس کی سمجھنے جو ہے نا ایزی ٹارمز ہیں پھر آگے آتے ہیں ویڈا وریابلز اس میں آپ کے پاس یہ پرانترزیز اوپن ہے گلووبل ٹیمپریچرز پریشرز ساکیولیشن پریسیپیٹیشن ہمیڈیٹی ان ویڈر ویڈیبلز یہ وہی آپ کا بارشوں کا ہونا پریشر ہے ٹیمپریچر ہے کان گرم ہے کان سرد ہے کان ہیل سٹرومز ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندار رہتی ہیں ویڈر بیسیکلی ٹائم ایٹس اور ویڈر کے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے یعنی یہ ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابھی نہیں کرایا تھا ویڈر ویڈیبلز سے آن ورڈز جو ہیں وہ میں نے ابھی ویڈیوز نہیں بنائی ٹھیک ہے تو یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے اسو کور کرنا ہے نیچرل ہیزرڈ یہ آپ کا بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں نے پچھلے پاسٹ پیپرز دیکھے ہیں اس میں کافی زیادہ کوسٹنز آئے ہوئے ہیں نیچرل ہیزرڈ اور ڈیزرڈ سے ریلیٹڈ تو میں یہی بات پہلے بھی یہ بھی تھوڑے در پہلے یہی کر رہی تھی کہ آپ پچھلے پاسٹ پیپرز نکالیں سب سے پہلے ایکزام دینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلیبس نکال لیں سلیبس نکالنے کے بعد اس کے ٹاپک سٹڈی کریں ٹاپک سٹڈی کرنے کے بعد ان کے سب ٹاپک سٹڈی کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ ایک دن میں کتنے ٹاپک سٹڈی کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو سٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کو کوئی بھی بلانک شیٹس لے لیں یا آپ کافی پہ بنا لیں اور یا پھر آپ دیجٹل نوٹس بنا لیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں سب ٹریکشن بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایمپورٹنٹ بتا رہی تھی کوئیشن کے ریلیٹیڈ تو یہ جو ہے کافی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے پچھلے پاسٹ پیپر میں آ چکے ہیں میں نے پچھلے پاسٹ پیپرز دیکھے اس میں یہ ٹاپکس ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی پچھلے پاسٹ پیپرز ہیں دس سال کے پانچ سال کے ان کو بیٹھیں ان کے اندر انڈر لائن کریں کون سے ٹاپکس ہیں جو پار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے سب سے ایمپورٹنٹ ٹاپک کلائیں گے اگر آپ کی جو ہے نہیں کر سکتے تو میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ میں جہوں ویڈیو بنا دوں اس پر جتنے بھی پانچ چھ سالوں کے پیپرز لے کہ ان میں جو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سیمی ایمپورٹنٹ ہیں لیسٹ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کو ایک بہتر طریقے سے ایک فریم مل جائے کہ کیا ایمپورٹنٹ زیادہ ٹاپکس ہیں آپ ان پر زیادہ فوکس کر لیں جو سیمی ایمپورٹنٹ پر تھوڑا کم فوکس کر لیں جو لیسٹ ایمپورٹنٹ ہیں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو ویل ان گوڈ ٹائم ہے تو نہیں ہے تو اٹس اوکے آپ وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اپنی ریسرچ کی بیسس پہ پھر بھی آپ جو کوشش کریں کہ کوئی ٹاپکس نہ چھوڑیں صحیح ہو گیا تو وہ میری کوشش ہوگی اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بہترین نہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں اچھا اس میں سب سے پہلے آتے ہیں ارتھکوک یہ بہت ایمپورٹنٹ اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے والکینک ایرپشنز آ جاتی ہیں یہ جو لاوہ پھٹ جاتا ہے لاوہ باہر آتا ہے یہ بھی ایک بڑا رول دا کرتا ہے والکینک ایرپشنز بڑے منرولز لے کے آتی ہیں سنامیز جو ہیں دوہزار چار میں جو سنامی وہ انڈرنیشیا کے اندر اس تروں اور بھی جگہ پہ سنامی آتے ہیں کیسے پچانے جاتے ہیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ میلے کوشش رہے کور کر دوں سلاب ایویلانچے اب سلابوں کو کہتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان سے بچہ کیسے جا سکتا ہے دیفنیٹلی پانی آتا ہے سب کچھ بھاکے لے جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں چھوڑتا اسی بات ایویلانچے آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جو برف کے طفان ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور پورے پورے گاؤں کو تباہ کر دیتے ہیں اس کے بڑے قوزز ہو سکتے ہیں نیچرل قوزز بھی ہیں اور مان میڈ قوزز بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹریولنگ سائیکلون ٹروپیکل سائیکلون میڈل آٹیچیوڈ سائیکلون کورنیڈوز یہ جو ہیں یہ جو بھمر آپ جن کو کہتے ہیں بڑے بڑے بھمر ہوتے ہیں کچھ پانی کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ پانی سے باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ کافی آپ نے موویز میں بھی دیکھے ہوں کیونکہ بڑے بڑے یہ سیکیولر فارم میں آتے ہیں کلاوڈز بڑے بڑے زمین کے اوپر وہ سب کچھ تباہ کرتے ہوئے جاتے ہیں یہ آپ کی سائیکلون ٹورنیڈوز اس میں پھر کافی زیادہ اس میں آ جاتی ہیں جب ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ڈراؤٹ ڈراؤٹ جو ہے بیسیکلی آپ کی اس میں فیمین بھی آتا ہے تو ڈراؤٹ اور فیمین کا بیسیک دیفرنس جہاں آپ سے بے سکتے ہیں کچھ خوشک سالی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اردو میں یہی کہیں گے اور جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے بیسیکلی جہاں بارشیں نہیں ہوتی دیفنیٹی وہاں جو ہے وہ کہت بیسیکلی پڑھ جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں ہر چیز مر جاتی ہے پودے وغیرہ لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں نہیں رہ پاتے ہیں کافی ساتھ اس کے فیکٹرز ہیں انشاءاللہ یہ ہوگا تو دیکھیں گے پھر وائل فائر ہے وائل فائر آپ کی کیسے لگتی ہے فورٹس فائر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بوش وائر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ریجن میں لگ رہی ہے تو اس حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے سارے لوگ جو ہے سپیشلی چیزیں جانور آپ کے کہہ سکتے ہیں بکٹیریاز یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مر جاتی ہیں اس کے ساتھ اربن فائر اربن فائر جو آپ کے شہروں میں لگ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے لگ جاتی ہے فورٹس ایمپل کوئی کوکنگ کر رہا ہے یا شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھ کے کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے فورٹس ایمپل یا ویسی کوئی ٹیکنیکل فالس ہو جاتے ہیں تو بڑے اس کے جو ہے وہ کاؤزز ہیں اس کے بعد ڈزاسٹر رسک منیجمنٹ ہے اچھا اس میں ڈزاسٹر جو آز آتا ہے اس کی ہم کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ اس کو بچا سکتے ہیں اس کو ہم بچہ کیسے جا سکتا ہے پری اور پوسٹ دونوں آتے ہیں ایک تو ڈزاسٹر آنے سے پہلے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ڈزاسٹر آنے کے بعد یہ ساری منیجمنٹ کس طریقے سے ہونی چاہیے اور بچہ کیسے جا سکتا ہے اس کے درمیان میں کیا کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آتی ہیں ڈزاسٹر رسک منیجمنٹ کا پارٹ ہے اس کے بعد آتا ہے انرجی سورسز انرجی سورسز اس میں آپ یہ آتا ہے سورسز آف انرجی اس میں رینیویویابل اور نون رینیویویابل آ جاتے ہیں رینیویویابل کے اندر آپ کے سپیشلی آ جاتے ہیں کہ جو بار بار جو ہے وہ ری سائیکل آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ دوبارہ ری سائیکل تو نہیں اس کے ایک سپیسفک ورڈ ہوگا لیکن یعنی آپ اس کو دوبارہ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں رینیویو ہو جاتا ہے بار بار یہ ختم ہوئے دوبارہ سے آگیا ختم ہوئے دوبارہ سے آگیا فر ایکزامپل جس طریقے سے سولر انرجی آپ کہہ سکتے ہیں سورج رات کے ٹائم گروب ہو جاتا ہے صبح میں آ جاتا ہے تو وہ انرجی جو ہے آپ کی وہ ڈیلی بیسس پہ رینیویو ہو رہی ہیں ونڈ انرجی اسی طریقے سے وارٹر وارٹر کے ساتھ بہت سائے چیزیں چل رہی ہیں تو پانی کے پریشر جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے جب تک آئیس پوری ملٹ نہیں ہو جاتی تو وہ پانی کے پریشر اسی طریقے سے بنا لے گا صحیح ہو گیا نون رینیویبل سورسز آ رہاتے ہیں سپیشلی اس میں کول آپ کہہ سکتے ہیں کول ایک دفعہ برن ہو جاتی ہے تو فنش ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے گیس گیس ایک دفعہ برن ہو گیا وہ ختم ہو گیا تو اور بھی اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے تو یہ میں آپ کو ٹاپکس بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا بیسک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اٹومک سٹرکچر ہے جس میں وہ باقی کمیکل بانڈنگ ہے الیکٹرومیگناٹک ریڈییشنز ہیں ٹھیک ہے اٹومک کے وہ وہ اس مولیسٹ جو آپ کا کہہ سکتے ہیں پارٹیکل ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پیکو میٹر تقریباً اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ تین پارٹیکل سے بنا ہے پروٹون نیوٹرون الیکٹرون پروٹون جو ہے پروٹون اور نیوٹرون جو ہے وہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پروٹون اور نیوٹرون زیادہ تر وہ بناتے ہیں آپ کا جو ہے سینٹر بناتے ہیں اور ایٹم کا اور اس کو نیوٹریس کہتے ہیں اسی طریقے سے الیکٹرون جو ہے وہ آپس میں جو آوٹر لیئر ہے جس طریقے سے وہ اس طریقے سے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں چکر لگاتے ہیں افلائے کرتے رہتے ہیں ایک چھوٹا سمال کلاود بنائے رکھتے ہیں اور یہی جو ہے وہ ایٹم کو اپنے اردگرد مضبوطی سے بائنڈ کیے رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے موڈرن مٹیریلز اور کامیکلز اس میں آپ پاس سرمیکس ہے پلاسٹک سامی کنڈکٹرز انٹی بیوٹیکس ویکسین فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیز اس میں فرٹیلائزر وہی خادم وغیرہ ویکسین آپ کو پتا انٹی بیوٹیکس جو ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں بیماری میں لی جاتی ہیں دوا وغیرہ ہوتی ہے جن سے مارا جاتا ہے چھوٹے پیسٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو وہ پیسٹیسائیز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بائیولوجیکل سائنسز آتی ہیں وہی بائیولوجیکل سائنسز بائیو کا مطلب لائف ہے بائیولوجیکل جو زندہ چیزوں کی سائنسز اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں چھوٹا سا بیکٹیریا سے لے کر انسان کی جتنی بھی سائیکالوجی ہے انسان کی فیزیولوجی ہے فیزیکل جتنا بھی اگزسٹنس ہے تو وہ سارا آپ کے اس کے اندر کوئی بھی زندہ چیز بیسیکلی لائف جس کے اندر ہو تو وہ اس کا حصہ ہے بائیولوجیکل سائنسز کا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بیسک بیسکس آف لائف وہی آپ کا جو سمالس پارٹیکل آپ کا آتا ہے اس میں لیوین کے اندر وہ سیل سٹرکچرز آتا ہے اور فنکشن آتا ہے ایسی کے سیل کے سارے جو ہے پارٹس سیل کیا ہوتا کیا اس کی کیا چیز ہے سیل تھری پارٹس بسیکلی جو سیل میمبرین ہوتی ہے نیوکلیس اور اس کے درمیان میں جو ہے سائیٹو پلازم اور اس طریقے سے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں ایک لیوینگ آرگینزم کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ٹاپک کا یہ سب ٹاپکس ہیں بائیو مولیکیول اس کو جو ہے بائیولوجیکل مولیکیول بھی کہا جاتا ہے کوئی بھی سبسٹینسل جو ہوتے ہیں جو پروڈیوز بسیکلی سیل سے پروڈیوز کیا پروڈیوز بائی سیل یا کوئی بھی لیوینگ آرگینزم سے بسیکلی وہ اس کا حصہ ہے اس میں کچھ بھی آ سکتا تو اس میں آپ کے پاس جو سب ٹاپکس اللہ بھلا کر رہے آتے ہیں وہ پروٹینز لپڈز آئیبو ہائیڈریٹ آن انزائنز ٹھیک ہو گیا تو جب اس کو ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تب یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے پلانٹس اور انیمل کینگڈم آز آتا ہے پلانٹس اور انیمل کینگڈم اس میں بریفنی سوی آف پلانٹس انیمل کینگڈم تو پنپوائن سیمیلیریٹی دیورسیٹی دنیچر پلانٹس اور انیمل کینگڈم کے بارے میں کتنی کینگڈم ہیں فائیب میجور کینگڈم ہیں اس کے بارے میں اور آگے فردس کی سب ڈیویزن انشاءاللہ وہ بی اسی کا حصہ ہے باقی میں آپ بتا جس کے ریلیٹی میٹی جو آپ کان سے سرچ کر سکتے ہیں آپ جو ہے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں بڑے اچھے آرٹیکلز لکھے میں لوگوں نے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک پھر بھی انگریزی میں پڑھنے کا تھوڑا سا ایشو ہے تو آپ ایسا کریں کہ بچوں کی ویب سائیڈ اس کو آگ گیس بریٹانیکا یا بریٹانیکا فور کڈز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بڑی اچھی ویب سائیڈ ہے آپ اس پہ جا کر کے بہت ایزی انگریزی کے اندر وہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو جلدی چاہے تو بشک وہاں سے جا پڑ سکتے ہے ورنہ یہ ہے کہ جیسی جیسی چلے گا جو جیسے جیسے جو ہے وہ میں ویڈیوز بناتی جاؤں گی میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی کیونکہ ساری ریسرچ میں نے خود کرنی آرٹیکلز میں نے خود پڑھنے ہوتے اس کے بعد اس میں کافی زیادہ اس کو سکروٹنائز کرنا پڑتا ہے تو اس لکھنا پڑتا ہے ساتھ آپ پتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈن جو پڑھنے ان کو بہت بہتر اندازہ ہوگا کہ ایک لائف جو ہوتی وہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی اسپیشلی جب آپ کے تھیسر ریسرچ پیپرز آ رہے ہوں اس کے ساتھ یہ کام کرنا تو تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ وہ میں خود کرتی ہوں اس لئے تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ادروائز یہ ہو سکتا کہ دیلی بیسیس پر ویڈیو آ سکتی ہیں یہ تھوڑا کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ ہیومن باڈی کیسے کام کرتی ہے اس کی جتنی کیمسٹری ہوتی ہے ہیومن باڈی کی فیزکس کیسے پیچھے کتنے کیا فیچرز ہیں اورگنزم کیا ہیں کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں بیسیکل یہ ساری باڈی کے بارے میں اس کے بارے کام ہشہ ڈی ہشہ ہشہ ہن میں یورپین ہسٹری میں بتایا اس میں میں بتایا تھا کہ آپ کی بیماری جی بلاک ڈی جسٹینین پلاک جو تھا اس سے بڑے لوگ مرے تھے اس طرح دنیا میں بہت ساری آپ ریسرچ کریں آپ کو مل جائیں گی جس سے لوگ دیلی بیسیس پہ کروڑوں کی تداد میں لکھوں کی تداد میں بڑے تو بیسی کلی یہ کرتا تھا اس میں آپ جو ہے کومن ڈیجیز میں آپ دیکھ سکتے اور اپی ڈیجیز جو ہے میں بتا دیتی ہوں پولیو ڈائیریا ملیریا ہیپی ٹائیٹس ڈینگی کاؤز تھا یعنی یہ بھی آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی کوئی پریشان آ بھی جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروڈیو سنگ بائیو فیول میتھرڈ بائیو فیول آپ کو یہ سمی بتا دیتی ہوں بائیو فیول جو ہے وہ یہی سبسٹانسز ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گلے سڑھے پتے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پلانٹ سرل جائیے جو جو ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کو آسان سے جو گائیں کا گبر ہوتا ہے اس سے جو بنا کے اس کو جلاتے ہیں بہتر ہوتا ہے جو باقی فیول ہوتے ہیں اس یہ کم جو ہے لیس ہیزرڈز ہوتا ہے یہ کلینر ہوتا ہے باقی جو فوسل فیول ہوتے ان سے تھوڑا سا فیول ہوتا وہ تھوڑا کلینر ہوتا ہے اس میں سلفر کے مقدار نہیں ہوتی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ دیفنیٹی کاربن ڈائوکسائد یہ تھوڑی اماؤنٹ میں پڑیوز کرتا ہے اور اس کا ایک بڑا اچھا ایک بینیفیٹ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یعنی کہ جو انوائیمنٹل آپ کہ سکتے ہیں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو یہ بھی ایک اچھا اگزامپل ہے ٹھیک ہے انوائیمنٹل سائنسز انوائیمنٹل سائنسز میں سب چیز ہیں جو آپ کے انوائیمنٹ میں اور سائنس یعنی کہ آپ ارزگیز کی سائے چیز ہیں تو آپ کہ سکتے ہیں کہ انوائیمنٹ میں کیا آتا ہے آٹموسفیر آٹموسفیر کوئی بھی آپ لیئرز آف گیس کہ سکتے ہیں جو سراؤنڈ کرتی ہیں پلانی پلانی کو یا کوئی بھی آدھر سیلیسٹیل بڈی یعنی کہ کوئی بھی بڑے پلانی کے جو گیس موجود ہوتی ان کو یہ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کا ہیڈرو ہیٹرو سفیر آتی ہے تو ہموسفیر میں آپ کے پاس کانسٹرنٹ پی آس گیس اور امپوریٹی آتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ ہیٹرو سفیر ہیٹرو سفیر کے اندر آپ مختلف آتی ہیں ٹرو سفیر سٹاٹو سفیر مسوسفیر سرموسفیر ایکسوسفیر اور اسی طریقے سے یہ اس کا پارٹ اس طرح لیئر سٹرکچر آف این کامپوزیشن یہ میں آپ کو بتا دی ہے ہیٹرو سفیر جو ہے اور ہیٹرو سفیر ووٹر سائیکل ووٹر سائیکل کیا ہوتی ہے ووٹر سائیکل میں بیسیکل کیا آجاتا ہے ویپوریشن ویپور ٹرانسپیریشن پھر کلاوڈ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی جو آتی سائیکل اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے پھر وہی ویجر ووٹر کومپویننٹ بیوز پھر ہے میجر بائیوم ہے لیتھوس پھر مینرل راک ٹایپ اس پلیگ ٹکٹونک اس ایس 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 ویپورٹن ٹاپک ہمارے پاس میجر بائیوم کی بات کریں بائیوم کی بات کریں تو بائیوم بیسکلی یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی کہ سکتے ہیں آسان اردو کے اندر کوئی بھی ایسے کیڑے مکوڑے ایسی جندار ایسے پلانٹ جو ایک سپیشل جگہ کے وہ اس کے تیمپریچر اور اس کے ویدر کلائمیٹک کنڈیشن کے اندر جذب ہو جاتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں تو ان کو بیسکلی بائیومز کہا جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس فورسٹ بائیومز آ جاتے ہیں ڈیزرٹ بائیومز آ جاتے ہیں گراس لینڈ بائیومز آ جاتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونکس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے زلزلے کیسے آتے ہیں ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے پلیٹ جو ہے سبڈکٹ کیسے کرتی ہے لاوے کیسے پھٹتے ہیں ڈیورجنٹ اور کنورجنٹ اور جو سلائیڈ جو ہے بسیقلی ڈیورجنگ پلیٹ کنورجنگ پلیٹ یہ اس میں ساری جو ہے وہ تھیری اس میں ایکسپلینڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اٹموسفیرک پلیوشن اس میں یہ یہ ٹائپ سورسز کازز افیکٹ اف میجر ائر پلیوٹنٹ جو میجر ائر پلیوٹنٹ ان کے مسئلہ کتنے طرح ہیں کس کس طرح کی کیا سورسز ہیں کس طرح بن جاتے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں اور کون سے ہیں پلیوٹنٹ ٹھیک ہو گیا نائٹروجن اوکسائید سلفر اوکسائید اس کے بعد آپ کی اوزون کا یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ولیٹائل ارگانی کمپاون دیوکسن ریجنل این گلو بل ایر پلیوشن اشیو ایسید این اوزون ڈیپلیشن گرینا اوز افیکٹ گلو بل ورمیگ یہ بھی آپ کو بڑا اچھے سے پڑھنا چاہیے اوزون کیوں ڈیپلیشن ہو رہی یہ دونوں اوزون کو ہے کافی جب ڈیٹیل میں جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں اگر ادرویس جب میں شاہ اللہ ویڈیو بناؤں گی تو میں سب کچھ اس میں ایڈ کر دوں گی اوزون کیوں ڈیپلیٹ ہو رہی ہے کیا میجر کاؤز ہیں گرینا ہوس کیا ہوتا ہے جو ہے اور اس کے بات گلو بل ورمیگ کلیمیٹک چینجز جس کی ورہا سے آپ کے سی لیو رائز ہو رہا ہے اور یہ اور بھی رائز ہوگا گر گلو بل ورم ہوتی رہی انٹرنیشنل اگریمنٹ آن اے پولیوشن کنٹرول مانٹیریل پروٹوکول کیوٹو پروٹوکول کیوٹو is ویری امپورٹنٹ اور یہ بھی آ چک ہے پاس پیپر سکے اندر ووٹر پولیوشن ووٹر پولیوشن اندر ٹائپس کتنی ہیں سورس قوز افیق میجر ووٹر ہماری زندگیوں پہ یہ سانسا لے لیں فیکٹری کے پاس جو پانی بے تہاشا ریڈیو اکٹیو جو ہے وہ ہی بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیو اکٹیو مٹیریل سے گندہ ہو رہا ہے دیفینیٹی ساری جو ہے وہ آپ کی جو کوئی بھی آپ کی لیون آرگینیزم اندر دیفینیٹی وہ بھی افیکٹ کر رہے ہیں اس چیز سے جہاں آپ ہٹ وٹر ڈال رہے ہیں مشلیاں مر رہی ہیں زیادہ تر وہ جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے آپ اس کو بیکٹیریا وہ مر کے اوپر آجاتے ہیں یہ نارمل ہے اور برنکنگ وٹر کوالٹی کے کیا سٹینڈرڈز ہیں کیا ہم وہ مینٹین کرنے کے نہیں ساری اس میں آتی ہے اس کے بعد لینڈ پولیوشن جو آپ کی زمینی پولیوشن ہوتی ہے جو آپ زمین کے اوپر گند پھلا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں لینڈ پولیوشن اس میں سولیڈ ویسٹ مینجمن انڈ ڈسپوزل ٹھیک ہے کہ کیا ہونا چاہیے جب آپ لینڈ پہ کچھرہ پھلا دیتے ہیں تو وہ کیسے اٹھانا چاہیے ایک گھر کچھرہ پھلاتا ہے نارمل اس کے بعد کہاں جاتا ہے کس تنا ڈسپوز کرنا چاہیے اس کے بعد کتنے کھوڑا کس تنا ڈسپوز کرنا چاہیے اس میں جو پانی ہوتا ہے کھوڑے کا کس تنا ڈسپوز کرنا وہ ساری چیزیں آتی ہیں سالیڈ ویسٹ منجمن انڈ ڈسپوزل میں ریموٹ آف رو آف ریموٹ سینسنگ ان جی ایس انفرمنٹل سائنسز اور پوپیلیشن پلاننگ اتنے خاص نہیں ویسے ہم دیکھ لیں گے میرے خیال میں شاید دیا ہے شاید کی بات ہے پوپیلیشن پلاننگ برث ریٹ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آگے یہ بیسی پوپیلیشن پلاننگ سے برث ریٹ 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 اور ایدر تینگز فوڈ اس میں وائٹامنز کاربو ہیڈر سی پروٹین فارٹ اویل منور فائیبر کونسی فوڈ میں یہ پائے جاتے ہیں کونسی لینی چاہیے کونسی اچھی ہلدی آپ کی زندگی کو لے چلتی کونسی لینی چاہیے قولیٹی وفوڈ میں آپ کی بائیو ویلیبیلیٹی او نیوٹریان اپیرین سیکشور فلیور قولیٹی امپاکٹ فروزن فوڈ فوڈ ایڈیٹیو پیزرویٹیو انٹی آکسی اس طریقے سے کیا چیز جو ہے قولیٹی فوڈ کی کس طرح مینٹین کی جا سکتی ہے فوڈ کا فلیور قولیٹی کس میں کیا ہوتا فروزن فوڈ بہترین ہے کہ نہیں ہے اس سارے پیزرویٹیو آجاتی ہیں فوڈ فوڈ ریٹیو ریشن آنیٹ کنٹرول آپ کی فوڈ فوڈ سپویل ایج اور اس کے کنٹرول کیا ہیں بیسکلی اور کیا یہ چیزیں قوز کرتی ہیں قوزز فوڈ ریٹیو ریشن اڈلٹریشن فوڈ پریوی پریزرویشن یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے سب ٹوپکس ہیں بیسکلی جو فوڈ آپ کی سپویل ہو جاتی ہے اس کے کیا قوزز ہوتے ہیں کیوں ہوتی ہے اور اس کے کس طریقے سے جو بہت جا سکتا ہے اور بہترین طریقے کیا ہو سکتے ہیں اگر جو لوگ بائیولوجی پڑھتے ہیں یا ڈاکٹرز جو بہت اچھے سے آتی ہوگی فوڈ سائنس اس طریقے سے انواریمنٹل سائنس سائنس سٹوڈن سے ان کو یہ بڑا اچھا پورشن آتا ہوگا اسی بائیولوجی سائنس اگر دوکٹرز فیسیکل سائنس کے ریلیٹی جو بھی سٹوڈن پڑھ رہے ہیں جو اس طرح کی سٹاڈیز کر رہے ہیں ان کے لئے یہ آسان ہوگے تو یہ بہت سٹاڈیز کا مکس ان مچ ہے یعنی کہ آپ کو ہر چیز پڑھ نی پڑے گی اس کے اندر اور یہ ہے کہ آپ ساری ایک ایک اگر آپ ایسی بھی نئی دیر exam تو یہ آپ لئے کافی دادہ helpful ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد information technology وغیرہ student IT کے ان کے لئے بڑا easy topic ہوگا ہمارے پاس computer hardware software fundamentals جو ہیں اگر اس میں آپ کا وہ بھی آجاتے ہیں جو پرانے ایک series of computers تھے وہ بھی اس میں کافی important ہیں میرا خیال میں میں ایسا کوئی question دیکھا ہے پاس papers میں اندر تو processing data storage storage کے کتنے types ہیں کیا networking چیز internet standards اپلیکیشن بزنیس software social media websites information systems fundamentals artificial intelligence ai اس کے بارد telecommunications کی اگر ہم لگ بات کر لیتے ہیں تو basics or wireless communication mobile satellite surveillance and gps and fiber optics gps کا مطلب ہوتا global positioning system یہ extra میں بتا رہی ہوں آپ کی knowledge کے لیے اس کے بعد ہم پاس بڑے important آتا ہے the part two part two again it is classical based journal ability 40 max کا یہ ہے further paper آپ کا اس میں quantitative ability and reasoning اس میں آپ کی basic mathematical skills ہیں concepts and ability and reasons quantitatively and solve problems in a quantitative setting basic arithmetic algebra geometry average ratios rates percentages angle triangle sets reminders equation equations symbols rounding of a number and random sampling اب یہ دیکھا جائے نا اگر تھوڑا سا common sense دیکھا جائے commonly دیکھا جائے تو یہ وہ ہی چیز ہیں جو 5 6 7 class میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں آتی نا آپ 3 class کی بچے book سے start کر لو simple math سے آپ plus minus multiply divide ٹھیک ہے لیکن جب میں یہاں پہنچ ہوں گے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو بیسکس بتاؤں پلس منس کیونکہ جب آپ انجنورنگ کر لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت پیچھے رہتی ہم لوگ پیچھے 10 11 high schools کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا undergraduate studies کے لیے ہم لوگ test دے رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں بہت کم ہوتے ہیں جو لوگ mathematics پڑھے ہیں تو ان کے لئے یہ پیچھے پڑھے ہیں جو لوگ اس ٹائم پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سی tough ہے جو بے کر رہے ہیں یا آپ سمجھ لیے آرٹس پڑھے ہیں تو وہ یہ نہیں پڑھتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سبہتر جانتے ہیں تو آپ high school لے لیں ان کی mathematics سے شروع کر لیں آپ 9 10 11 12 کی mathematics پڑھ لیں تو اس میں یہ سائے چھے ہے 9 10 کے اندر algebra geometry average ratio rate percentages angles triangles sets reminder equations symbols rounding of the number random sampling یہ جو آپ i.com کی i.guess آپ لے لیں na static stats کی book اس میں آپ mean median modus high چیزیں مل جائیں easy ویشک اپنے آپ کو easy رکھیں اتنا کوئی بڑا آپ کے basics پتا ہوں گے تو کوئی بڑی بات نہیں جتنا مرضی مشکل question آجیں کہ basic ساتھ ہوں گے تو آپ کر لیں گے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں اس چیز کا اس کی بعد آتی آپ پاس logical reasoning and analytical reasoning ability logical reasoning includes a process of using a rational systematic series of steps based on the sound mathematical procedures and given statements to arrive at a conclusion یہ to series definition بتا ہی بیش ki analytical reasoning and ability includes visualizing articulating and solving both complex and uncomplicated problems and concept in making decisions in the stable sensible and based on the available information including demonstration for ability وی این کے ساری کے اس کی جو ہے وہ ایک دیوی a definition mental abilities mental ability scales that may as specific construct such as verbal mechanical numerical and social ability اچھا اس portion کو میں آپ کو بتا دیا نا یہ جو آپ کا تھا یہ جو آپ کو بکس پڑھ لیں پرنا میں اس پیوڈیو بنا دوں گے انشاءاللہ یہ والا جو portion ہے یہ میں آپ کو ثوڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کوشش کرتی اس shape میں دیکھیں آپ کو ایک دانہ نظر آرہ ہے اس میں ڈوٹ نظر آرہ ہے اس طریقے سے دوسری shape میں 2 ہے 3 shape 3 ہے تو 4 shape پہ کتنے ہوں گے it's common sense it's 4 shape کے اندر آپ کے پاس 4 dots ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ simpler form ہے اس طرح نہیں ہوتی ہے لیکن آپ بتانے کے لیے کافی اس میں جو ہے وہ tricky ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ جب ہم لوگ basics سیکھیں گے crack کریں گے basic سے یہ literally کچھ بھی نہیں آپ اس کو less than 30 seconds آپ easily حل کر سکتے last question جو میں نے دیکھے تھے coding and decoding کے وہ بھی اتنے زیادہ مشکل نہیں تھے believe me for example ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور decoding decoding میں آپ بتا تھی جس میں e کو 12 number دی a for example 8 دی دی ایک اور لے لیتے word t لے لیتے t کو میں نے دی دی ہے 6 دی تو اب اس طرح میں نیچے لکھ دیتی ہوں کہ میں دونوں طریقے سے کر سکتی ہوں اس کو میں الٹا کر سکتی ہوں اس طرح کہ اس کا مجھے بتائیں ایسے دیکھ اور میں اس کے آگے لکھ سکتی ہوں کہ word کیا بنتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ t 6 ہے اس کا answer آئے گا 6 اور e کا letter 12 ہے اس طریقے سے a 8 ہے وائس ورس اب اس طریقے سے 6 ہے وہ t ہے اور e جو ہے 12 کیا بنتا ہے وو e بنتا ہے اور a 8 یہ کافی simple example ہے لیکن اس طرح اتنی simple نہیں ہوتی آپ کو ایک سمجھانے کے لئے میں idea دے رہی ہوں اس طرح triangles کے کتنے زیادہ sides ہیں star دے جتے ہیں مختلف کے smoke کتنے sides ہیں تو یہ basically کٹیگری کے اندر fall کرتی ہیں 3 4 اور میں آگے dots دے جاتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کرنا ہے تو یعنی کہ دیکھیں 1 2 3 4 اور اگلا کیا ہوگا یہ common sense 5 آئے گا یہ بہت ہی simple example ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اگر میں اب یہ آپ اس کو even number بھی کہہ سکتے ہیں اور at the same time یہ multiples of 2 بھی کہہ سکتے ہیں اگلا answer آئے گا ٹھیک ہے نا یہ multiples of 2 ہیں اس نے composite number integers prime numbers even numbers مطلب کچھ بھی آسکتا ہے square roots بھی آسکتے cube roots بھی آسکتے ہیں depend کرتا ہے یہ چیزیں اس میں fall کرتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ جتنا بھی یہ پارٹ تھا جنرل سائنس سائن ابیلیٹی کا سیلیبس تھا میں اس میں کور کر دی ہے اس میں چیزیں چھوٹا سا brief overview بتا دیا آپ میں ای حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو جرنی اس کو آسان کر دے اور بہترین بنا دے کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک لئے بہت ادھ خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے